اب چلتے ہیں دعوت خیل میاں والی کی جانب دعوت خیل ازاد امیدوار حلقہ پی پی چھاسی ملک جوید آوان نے الیکشن سے دست بردار ہونے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس کی حمایت کروں گا یہ اپنے تمام دوستوں کی مشاورہ سے فیصلہ کریں گے مزید جانتے ہیں سید عابد حسین شاہ سے جی سید عابد حسین شاہ اگاہ کیجئے گا اس وقت موجود ہیں ملک جاوید آوان جو حلقہ پی پی چھاسی سے امیدوار تھے صوبہ ہی سمجھے کی آج انہوں نے الیکشن سے دست برداری کا اعلان کیا ہے اور واقعہ انہوں نے ایک پریس کانسرنس کی ہے اس پریس کانسرنس میں انہوں نے الیکشن سے دست برداری کا اعلان کر دیا ہے اس بارے میں ملک جاوید آوان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا وجہ بنی کہ اس موقع پارجاب کی الیکشن سے چھ سات دن باقی ہیں تو آپ نے الیکشن سے دست برداری کا اعلان کر دیا ہے اس بارے میں جاوید صاحب بتائیں بہت شکریہ الیکشن سے دست برداری کا فیصلہ میں نے اس گناہ کو کیا ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر سیاسی صورت حال ہے اس کو مدین اللہ رکھت ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے لئے دیتا ہے کہ میں نے یہ الیکشن دا رکھتا ہے اور میں میرے اندر جو لے شروع سے ایک تربیت ہے سیاسی قلقتی کے لئے کہ میں ایک امن کی سیاست کو اور ایک ریل جو کہ عوام کا جو فیصلہ ہو جو عوام جس کو پساند کرتے ہوں یہی کہ جس میں نفرتے نہ ہوں اس چیز کو میں پساند کرتا ہوں جس الیکشن میں مجھے نفرتے نظر آ رہی ہوں کال کی نظر آ رہی ہیں کوئی اس میں مجھے کوئی ڈسپلہ نظر نہیں آ رہی تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ دل لئے یہ بہتر ہے کہ میں ایک چیزی نہ کرتا آپ کو میں یہ بجاتا چلوں کہ ملک جعوید عوام کا جو شمار ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی لوگوں میں سے ہوتا ہے یہ عمران خان کی جو بانی لوگ ہیں جو عمران خان کی دینہ ساتھی ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے تو آج یہ جو الیکشن لگے تھے یہ اغان حسین سے لگے تھے جعوید صاحب آپ کیا سمجھے ہیں آئندہ ہاں جو حیثی سر ادارہ اس کے بارے میں آپ شاہ صاحب 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 سب سے پہلے میں بطور پاکستانی تمام آپ نے جو پاکستانی جو 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 جوان ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہم ہوں کہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا ملک پاکستان ہے مالکہ صاحب اور وہ پیشت جو آپ اچھا لگتا ہے آپ اس کو پورا منترے کے سے دورپنڈ ایکٹری کا بنایا ہے آپ اپنا جو ہے نا وہ بوٹ کاؤسٹ کریں اس میں لڑائی شگڑے سے پریز کریں اور کسی بھی پارٹی کا جو سر برا ہے اس کو گالی اہنے سے کبھی بھی کسی پارٹی سر برا بڑا دیمان سکتا اس لیے تمام پارٹیوں کے جو سر برا ہے کیونکہ ہمارا جو اخلاقی کردار ہے تمام پاکستانی کو اس کن پر قرار رکھ گئے آپ نے سن لیا کہ ملک جعوید عوان نے خود تو الیکشن سے دسترداری کا اعلان کر دیا ہے لیکن انہوں نے آئندہ آنے والے الیکشن میں نوجوانوں کو لوگوں کو بڑڈروں کو لیے پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے اپنی ریاست اور الیکشن جو ہے اچھے طریقے سے اور محضر طریقے سے الیکشن لڑے کسی کو گالیاں نہ دیں سب سے ہم جی کوئی نازے بڑھ رہے وہ سب سے پہنے دیں